دیئر سٹوڈینس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پویم نمبر الیون لیئر لیئر کا مطلب ہوتا ہے فرصت کے لمحات فرصت کے مشغلے دیس ایز ریٹن بائی ڈیو ایچ ڈیویس کسٹن آنسر اس میں میرا بیٹا وہی میں نے شامل کیا ہے کسٹن آنسر جو امتحانی نکتہ نگاہ سے بہت اہم ہے اور اس میں سب سے پہلے میں نے رکھے ہیں ایکسرسائز کے کسٹن آنسر اور اس کے بعد باقی ایسے تمام کسٹنز میں نے رکھ دی ہیں جن کے امتحان میں آنے کے چانسز زیادہ بار بار آتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں write a critical note of the poem اس نظم کا تنقیدی جائزہ لیں what is the message of the poem یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے اس پویم کا پیغام کیا ہے یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے what is the central idea of the poem اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے what is the theme of the poem اس نظم کا موضوع کیا ہے یہ کس موضوع سے مطلق ہے یا یہ سوال اس طرح سے آتا ہے what is the main idea of the poem اس کا مرکزی خیال بیان کریں تو پیارے بچوں سوال کسی طرح سے بھی گھوم بھر کے آ سکتا ہے اور ان کا مفہوم ایک ہی ہے تو اس کا جواب ایک ہی ہے the poet says that we should enjoy the beauty of nature شاعر کہتا ہے کہ ہمیں قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونا چاہیے we should not lead a machine life ہمیں ہرگز نہیں چاہیے کہ ہم مشینی زنگی گزاریں dear students خوشحبری یہ ہے کہ یہی ایک سوال ہے اس پوری poem میں جو بار بار گم پھر کے آتا ہے تو آپ کے تو مزے ہو گئے ایک ہی سوال تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کو رٹ لیں یاد کر لیں اور کامیابی حاصل کریں thank you so nice of you please subscribe to my channel